جی ناظرین برج جدی کیپریکارن آمرمیا اور آسٹرہوک کے تعاون سے یہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے میں اکثر بھول جاتا ہوں لیکن آپ بھی وزٹ کرتے رہیے گا آسٹرہوک.com کو اور جانتے رہیے گا اپنے بارے میں ہماری جو بھی سوچ آپ کے بارے میں بہت پوزیٹیو ہیں یقیناً اور مالک سے ہماری نیت بھی یہی ہے ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ آپ کے لئے مزید بہتریاں بیدا ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو جتنے اچھے طریقے سے منیج کر سکیں گے اتنے ہی ہمیں خوشی ہوگا آپ کا برج جدی یعنی کیپریکارن کی بات کر رہا ہوں آپ کا حاکم سارہ زہر جات امامہ ماہ سیپٹیمبر میں آپ کے ذائچہ میں نومے رہتی ہوئے فلسفیلن نکتہ نظر کے بلبوتے پر آپ کو عالی مرتبہ کے حصول آپ کے کاروباری اور ملازمتی امور میں بہتری کا سبائب بننے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے آپ کو ہیلپ آٹ کر سکتا ہے اور یقیناً اس سیریا میں آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی چودہ کو عزیزو کاروب سے ملقات ہو سکے گی گھریلو تزین و عرائش میں دلچسپی لے سکیں گے مہمانوں کے عام دروفت رہے گی پندرہ کو رمیز کا موقع ملے گا تعلیم کی شعبہ میں تعلق رکھنے والے افراد تعلیمی سرگرہ میں دلچسپی لے سکیں گے جو کہ فائدہ مند رہے گا آپ کا حاکم ستارہ زہل جو ہے پندرہ سپٹیمبر کو ہی یورینیس سے مقابلہ کرے گا کام کی مصروفیت آپ کو تکا سکتی ہے جبکہ آپ کے لئے ذہنی سکون بہت ضروری ہوگا لہذا آرام کرنا ضروری ہو جائے گا اپنی زندگی کو نئے سرے سے پلان کرنے کا موقع ملے گا منصوبہ بندی کر لیجئے گا لیکن اس میں بھی خاص حتیات جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھئے گا سولہ سپٹیمبر کو ضرور یاد زندگی کے خریداری کر سکیں گے سترہ سپٹیمبر زہل شمس کران سے صبر و تحمل اور سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلے فائدہ دے سکیں گے حکام بالا کی وجہ سے مقاسد کے حصول میں کامیابی ممکن ہو سکیں گے اپنی حدود کا خاص حیال رکھئے گا لیمنٹ کروس میں کیجئے گا جتنا وزن آپ اٹھا سکتے اتنے کی ہی کوشش کیجئے گا سترہ سپٹیمبر کوئی خاص مقاسد کے تحت کیا جانے والا سفر فائدہ مند رہے گا اٹھارہ کو مہماتی کاموں میں رجان رہے گا انیس کو آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے بیس سپٹیمبر کو مالی مفاد جو ممکن ہو سکے گا اس سفتے میں آپ کے لئے چودہ سپٹیمبر ساتھ اور اٹھارہ سپٹیمبر آپ کے لئے اچھا ثابت نہیں ہوگا لہذا مختاط رہیے گا برج دلو آپ کا زیلی حاکم یورینیس تمام خانہ مال میں راجع رہتے ہوئے غیر ضروری اخراجات کروا سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ مالی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کی طبیعت میں مطلوبن مزاجی کا انصر بڑھنے سے آپ کی بیچینی میں اضافہ ممکن ہے چودہ سپٹیمبر کو کسی دوست یا عزیز سے تعلقات میں محتاط رہیے گا پندرہ سپٹیمبر زہل یورینیس پر قابلہ سے حالات جو آپ کے زندگی کے حالات ہیں ان کو بہتر بنانے کا موقع مل سکے گا جبکہ کام کی مصروفیت دباؤ کا باعث ہو سکتی ہے وراثری امور میں مکمل یا بھرپور توجہ نہ دے پائیں گے جس کی وجہ سے مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے خاص احتیاط کیجئے گا پندرہ سپٹیمبر کوئی شراغتی کاموں میں سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائیے گا مالی معاملات کے کوئی خوش خبری سن سکیں گے سولہ کو ذاتی معاملات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کیجئے گا سترہ سپٹیمبر زہر شمز قرآن سے حالات زندگی پر مکمل اختیار حاصل ہونے سے معاملات کو بہتلی کی طرف لے جانے کی صلاحیت بھی مزید مضبوط اور مستقم ہو سکتی ہے اور آپ کے جو مضبوط فیصلے ہیں یا سوچ سمجھ کر کیے گئے فیصلے آپ کے مالی طور پر آپ کو فائدہ دے سکیں گے لیکن بہت سے شرپسند ناصر جو ہے آپ کے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں ان سے متعدد رہیے گا اٹھارہ اور انیس سپٹیمبر کو سفر پیش آ سکتا ہے دوستوں کا تعامل حاصل رہے گا چاہے آپ کا سفر ہو چاہے آپ اپنے کاربھاری امور میں مصرح ہو آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہوں گے یعنی ہماری آنہ جنت ہماری آنہ دوزہ بیس سپٹیمبر کو کسی نئے کام کا آغاز کر سکیں گے اس ہفتے میں سات دن جو ہے چودہ سپٹیمبر اور نیہ سٹھ جو ہے اٹھارہ سپٹیمبر ہو سکتا ہے گرچ ہوت پائسس آپ کا حاکم سارا مشتری تمام بارمے میں راجے رہتے ہوئے مشکلات پر قابو پانے کی صلاحیت میں بتدریج اضافہ کرنے کا باعث بنے گا دوسروں سے امداد اور تعامل کا حضور بھی ممکن بنانے کی اہمیت کو تسلیم کر پائیں گے یعنی آپ مان لیں گے کہ دوسروں کا تعامل اور مدد کی جو ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ آپ ایسا کر لیں گے تو یقین آپ اس کو کامیابی سے نمٹا بھی پائیں گے جبکہ اپنے اخراجات بھی آپ کو قابو پانا ہے زیادہ اخراجات نہیں کرنے آپ کا زیادہ حاکم نیپچون بھی تمام باروے میں ہی راجے رہتے ہوئے تنہائی میں کیے جانے والے کاموں سے فائدہ پہنچا سکتا ہے چودہ سپٹیمبر کو کام کے سلسلہ میں مطاعت رہیے گا پندرہ کو بعض التباہ میں پڑے ہوئے کام دوبارہ شروع ہو سکیں گے سولہ سپٹیمبر نیپچون زہرہ مقابلت سے عشق و محبت کے امور حساس رہیں گے اگر ملاقات کا پروگرام بھی ہے تو احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ آپ کی لاپروائی سے معاملات بگڑ سکتے ہیں اپنے امور کو بے حد احتیاط سے انجام دیجئے گا ورنہ کسی قسم کی بھی خامی اگر باقی رہ گئی تو آپ کے لئے مشکل کا باعث بن سکے گی آپ کے لئے پرابلم آ جائے گی سولہ کو اہم ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا سترہ کو رومانوی خوشیاں نصیب ہوں گی اٹھارہ کو کسی دوست کے ساتھ معمولی قسم کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے انیس کو کوئی پرانا مسئلہ آپ کی توجہ کا طالب ہوگا نئے معاہدے کرتے وقت جلد بازی نہیں کیجئے گا بیس سپٹیمبر کو نیجی معاملات میں سنجید کی اختیار کیجئے گا اس سفتے میں آپ کے لئے سات دن جو ہے سترہ سپٹیمبر اور جبکہ آپ کے لئے نیس دن جو ہے سولہ اور اٹھارہ سپٹیمبر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آج اس ہفتے کا جو ہرسکوپ ہے وہ تو ختم ہوا تو آپ وزٹ کرتے رہیے گا آسٹو ہو اور سنتے رہیے گا آمیر میاں کی باتیں لیکن آپ کا اس میں فائدہ ہوگا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ